انتراغ کے گڑول کو کرناگ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ساتھ وے روز بے داخل علاقے کا بحاصلہ جاری کل راز سے نہیں ہوئی ہے کسی قسم کے فائرنگ تین افسر اور ایک فوردی جوان ہوئے ہیں آپریشن میں شہی دے پارلمنٹ ہاؤس میں گریش شترتی پر کاروائی ہوں گے شروع پی اے موٹی لے جائیں گے آئین کی کوپی راہ سبھا کا اجلاس نے پارلمنٹ ہاؤس پر اروپہ سبھا دو بجے شروع ہوگا لوگ سبھا کا اجلاس سبھا ایک بجے ہوگا شروع موڈی کابینا نے خواتیل ریویشن بل کو دی منظوری ذرائع کے حوالے سے خبر بل آج نئی پارلمنٹ میں کیا جا سکتا ہے پیش حسنیل مسوری نے کیا لوگ سبھا میں جمعکشمی کے حالات پر تیکھا تفسرہ کہا ایک سال میں ہو چکے ہیں پندرہ انکاؤنٹر دفعہ تیس سو سٹر ہٹانے کے فیصلے سے نہیں ہوا کچھ حاصل بی جے پی نے کیا پر اٹوان کہا کشمیر میں پتراؤ اور الہرکی پسندی ہوئی ہے ختم پچھلی حکومتوں کے طور سے قریب آزنا کنزال وندیپورن کے دار خاندان پر ٹوٹ پڑی قیامت تمام انتظامات اور تیاریوں کی باوجود شادی کے دن نہیں پہنچا دولہا دولہن کو لینے کے لیے نہیں آیا دولہا علاقے میں لوگوں میں سخت تشویش دولے کو گرفتار کرنے کی مانگ پولیس نے کیا ہے کیس درج سویدگر کے مضافاتی علاقے گند حسیبت میں لوگوں کا اعتجاج ڈک آرت بھوکر بھوکر سر جھیل کے افاظتی بات میں غیر بایار ایمیٹی ڈالنے کے الزام بٹی کا ٹیسٹ کرنے کی مانگ کہا تب تک روکا جائے کام سب جسید افپتال پاپور میں فاسٹو اوپ ایڈی ایپ نسب اپنے گھر سے ہی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں بریز افپتال میں کب ہوگا رش اپنے مرپسٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں مانیس پلواما پولیس ٹی ٹو ایٹی کر کے ٹورنمنٹ کا کیا جائے گا فائنل اور کاکا پولیس پرارے لیلخارہ کو ہرا کر کیا ٹورنمنٹ اپنے نام ایس ایس پی پلواما تھے ممان خصوصی گریز کے بکتل بلوک پر سرک کی حالت خستہ لوگوں کو چلنے پھیڑنے میں دشواریوں کا سامنا لوگوں کا بیان سرک کی تحدود و برمت انتہائی ضروری جالی روزگار کے ایک راکٹ کا پردہ فاش کرائم برانچ جامونے کے چار افراد خلاف چار شیف داخل بیالیس لاکھ روپے کا فراڈ کرنے کا ہے الزام ایمالچل اسمبلی میں مونسون اجراس کا دوسرا دن ایوان کے کروائے کچھ دیر بھی ہوگی شروع سیلاب کو قومی آفت قرار دینے کی وزیرالہ کی تجویز پر بحث رہے گی جاری ایوان میں ہنگام آرائی کے امکانات بھارت نے کینیڈا کے الزام کو کیا خارج وزادت خارجانے کیا بیان جاری کینیڈا میں تشدد کی واقعات پر بھارت پر ایزام لگانا بے تکا جسٹن ٹوڈو نے خالستان حامی حردیب نیچر موت معاملے پر ہندوستان پر سنگین الزام لگائے تھے ہندوستان اکی کانیڈا کے ایک سینئر سفیر کی چھٹی